روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن محرم سفر ربیو الاؤور ربیو ثانی جماعت الولہ جماعت الاثانی رجب شاوان شوال قائدہ ذلحج یہ عربوں نے نام رکھا اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا عربوں سے رکھوایا رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے رمضان کہتے ہیں جل جانا جل جانا جل جانا تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے تین سو تیس دن کے گناہ آج روزہ رکھا بٹی تیار ہو گئی گناہ ڈال کے جلاو دوسرے دن اور گناہ جلاو تیسرے دن اور گناہ چوتھے دن اور تیسویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تو میرے نبی تو دو خجور پر روزہ رکھتے تھے اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ رمضان کا کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آگئی تو اب بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور ساتھ ارباز آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ باہر چلے گئے ازان دینے لے گے پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کے نہیں چھوڑا واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتا اللہ کی قسم صبح ہو گئی آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے دیکھ پک رہی تھی ابو عبید رضی اللہ عنہ بن جرہ وہ دیکھ پکا رہے تھے بکرا آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا اگلے بازو آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا کردن کا گوشت پسند تھا یہ کمر کی پٹھ کا گوشت آپ کو پسند تھا دودھ پسند تھا پرنی خجور پسند تھی عجوہ خجور پسند تھی تازہ روٹی پسند تھی آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ اے توڑی طرح نہیں اٹھ دیں دے پکا کے فریڈ ڈینٹ ٹھوک دے ہو تو کٹ کٹ کے گرم کی تھی رکھو دیکھا دی رکھو یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے ایک دفعہ فتا ہے مکہ پر امہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ کبھی جس کھانے پرات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے تو اسی ماشاءاللہ اٹھ ہٹھ راتا ہوں تھے کھا دی جند ہے کھا دی جند ہے ہاں تو کہنے کے عوید یہ دستی پکڑانا تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا نوچ کے پھینکا کہ دستی پکڑانا آپ نے انہوں نے یوں نکالا دوئی سر آپ نے پکڑا کھایا کہ مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا کہا یا رسول اللہ بکرے کے دوئی ہوتی ہیں آپ نے کہا تیرے بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے رمضان آ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے ایک دوسرے کو معاف کر دو روزے کی حفاظت کرو آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھو لڑے ہوئے ہوگے نراز ہوگے میاں بیوی لڑے ہوئے ہوگے بھائی بہنیں لڑے ہوگی رمضان آ رہا ہے تیاری کرو جیسے حج پر جانے سے پہلے معافی مانگتے ہو رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے کو درگزر کرو خود جا کے معافی مانگ لو اللہ آپ کا مقام اونچہ کر دے گا مرتبہ اونچہ کر دے گا آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا مانگو ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو ہزار راتوں کے برابر کر دی آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں پانچ راتیں جاگ لو ترے گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی تو پانچ راتیں جاگ لو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی ایک رات کا جاگنا اسی سال کی عبادت سے بڑیا ہو جائے گا صرف ایک رات کا جاگنا ایک رات کا جاگنا ایک شرط ہے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو حقارت نہ ہو کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچہ کر دیں گی میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے گرمیوں میں گزرا ہے اور آپ نے تین دن تراوی کے نماز پڑھائی پہلے کسی امت پہ تراوی نہیں آئی ہماری امت اس امت پہ تراوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسانی ملی قیس بن سر امان پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے اوپر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیس بن سر امان ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے والے اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا سورت ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گئی جب تک جاگ رہے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گئی یہ گھر آئے کہنے لگے بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لگے وہ لے بیٹھے ہیں کش ہے کوئی نہیں پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھک کے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی سورہ ڈوب گیا بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لکتا ہے اپنا ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرہ تا کم ہو گیا ان کی آنکھ کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کھلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثمت مصیام علی اللہ رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل لے ایک اور بدو آگیا یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کر آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکین میں کتھ روٹی کھو ہوں آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کام کیتا ساٹھ روزے کی ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے ساٹھ روزوں میں کیا کروں گا تو آپ بڑا ہنسے آپ نے کہا چھا بے جا تھوڑے دیر گزری تو ایک صابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے اہو بھائی کتھیں ہیں جو بیٹھاں کہو رہے آ یہ لے جا اور مدینے کے ساٹھ غریبوں کو دے دے وہ کہنے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں تو اسے ہنے کرو میرا جرمانہ میں نہیں حلال کرو تو آپ اتنا ہسے کہ یہ دانت نظر آن ہے یہ 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 داڑے نظر آن ہے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آن لگے آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر غور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اصافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوش خبری سنائی میری بات دھیان سے سنت رمضان آنے والا تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑے مسجد کونسی ہے جامعہ اسلام اوسنا کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آگی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر اگلے دن تُسی دادیاں نہیں چاہ کے لے جاؤ دادیاں تے تاڑی لڑائی شروع ہو جامعہ اما تو میرے نال ٹور دادی تو میرے نال ٹور میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں سرخی آقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کے ساری زندگی کرزے لائی رکھ دیو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے سو سال گوڑا دوڑ سکے ایک روزہ لائے سکے کنہی